اسلام علیکم ناظرین میں اشتاک احمد دیو آپ کے سامنے حاضر ہوں آج ابھی چند یوم قبل جو ہے جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس یوٹھ ونگ کے صدر زلہ ڈوڑا سید نوید حاشمی صاحب عرف عام میں جن کو داور پیر بھی کہا جاتا ہے انہوں نے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سے اپیل کی تھی کہ وہ کم از کم ڈسٹرک ہوسٹل میں جو ہے اس کے جو زمین وغیرہ میں جو انکروچمنٹ ہوئی ہے وہ انکروچمنٹ ختم کی جائے تو میں سید نوید حاشمی کے اس مطالبے کی برپور حمایت کرتا ہوں اور یہ انکروچمنٹ ڈرائیو نسریب ڈسٹرک ہوسٹل ڈوڈا میں یا ڈوڈا ہیڈ کارٹر میں چاہے وہ سپورٹ سٹریڈیم ہے یا برس روڈ ہے یا آپ کا اور کوئی راستہ ہے یا اور کوئی سرکاری املاک ہے وہاں پہ بلکہ جہاں کہیں بھی ضرورت ہے اس کی اور ایون بدروہ میں گندو میں تھاٹری میں بھی اور کشتوار رامبن بٹوت میں بھی اس چیز کی ضرورت ہے بات یہ ہے کہ ہماری جو زمینیں ہیں جو بھی چاہے بدروہ ہے کشتوار ہے رامبن ہے بانحال ہے ڈوڈا ہے ہم تو انڈی جینئس لوگ یہاں کے ہیں چونکہ جب سرکار زمین ایکوائر کرتی ہے کسی سرکاری تعمیرات کے لیے مفاد عامہ میں یہ خود آپسی سران کو بھی معلوم ہے کہ جو مارکٹ ریٹ ہے اس کے مقابلے میں بہت کم جو قیمت اس کی دی جاتی ہے سو جب ڈسٹرک ہنسٹل ڈوڈا کے لیے زمین ایکوائر ہوئی تھی تو اس میں یہاں کئی تھے لوگ تو اب چاہے وہ نغری کے ہیں چاہے وہ پرانے قصبہ کے ہیں جن بھی لوگوں کی زمینیں گئی بہت کم اس وقت بھی بہت کم پیسے ملے تھے لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعد میں آکے لوگ اڑوس پڑوس میں آکے کوئی چار مرہ لیتا ہے کوئی تین مرہ لیتا ہے یہی حال گورنمنٹ ڈگری کالج کے آس پاس بھی ہوا تو ایک تو وہ راستہ ہسپٹل یا اس ادارے کے بیج سے بنا لیتے ہیں اور ساتھ میں انکروچمنٹ بھی کرتے ہیں اور اب چونکہ سب لوگ گاڑی والے ہیں اب ان کو گاڑی کا گراج بھی چاہیے ہے یہ بڑا انفرچنیٹ ہے ہم نے اس مسئلے پہ بہت بار بات کی اور آج ہم پھر دسٹرک ایڈمیسٹریشن ڈوڈا سے یہ بڑی غزارش کروں گا کہ دسٹرک ہوسٹل ڈوڈا ہو ڈگری کالج ہو آپ کا سپورٹ سٹیڈیم ہو یا ایسے ہی ہے اور وہ جن لوگ انہیں انکروچمنٹ کی ہوتی ہے وہ یا تو سیاسی جماعتوں کے پیچھے آکے چھپ جاتے ہیں یا ایڈمیسٹریشن میں کسی آفیسر کا اثر و سوک استعمال کر کے اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں تو یہ عوامی مفاد پہ جو ہے ایک کاری ضرب ہے مجھے امید ہے کہ دسٹرک ایڈمیسٹریشن ڈوڈا اس بات پہ خصوصی توجہ دے گی اور جتنے بھی یہ عوامی ادارے ہیں چاہے سکول ہیں کالج ہیں سٹیڈیم ہے سڑک ہے ہسپٹل ہے یا اور کوئی امارت ہے نرسری ہے کچھ بھی ہے یا مینی سیکٹریٹ ہے تو وہاں پہ اور ساتھ ہی ساتھ یہ خدا کے لیے یہ جو نیجی گاڑیاں ہیں میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں آج بھی کہتا ہوں میں کہ یہاں ڈوڈا ٹون میں ٹریفک جو ہے باس والے ٹیمپو والے ٹاٹا سومو والے ایون آٹو والے کی طرف سے نہیں ہے بلکہ جو لوگوں کی نیجی گاڑیاں ہیں ڈسٹرک ہسٹل ہے نگری روڈ ہے کالج روڈ ہے کوٹ روڈ ہے آپ کا یہ یہ مینی سیکٹریٹ ہے اگرم باد ہے برس روڈ ہے نہرو چوک ہے اور اس نے ڈوڈا ٹون کو ہسٹیج بنا کے رکھا ہے اگر کبھی بھی کوئی آگزنی یا کوئی ایسی واردات ہو فائر پر گیٹ وہاں نہیں آسکتا یہ ہم بار بار کہتے ہیں میں آج بھی کہتا ہوں مجھے امید ہے کہ زلہ انتظام یا ڈوڈا جو ہے اس پہ اس کا سنجیدہ نوٹس لے گی اور یہ جو انکروچمنٹ کی ہے لوگوں نے سرکاری لینڈ میں تو اس کو ختم کرے گی والسلام